ایک ہی انتظام ہے ہمیشہ آپ کو اسے کرتا ہوں کہ جو جو بھی بلافہ سے پڑھنے والے ہیں فاصلہ مکتا دے جو نہیں پڑھتا دور بیٹھا رہے یہ ہے ہے پھر ایسے شخص کیا ہے جیا 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 جές بیچھے والو ابھی بھی وقت ہے مولاي چو میں آجاؤ کہ پھر حیات میں عزل سے ہے یہی چرچہ حقیقت کی زبانوں پھانو آپ دونوں یہاں سانتے ہیں دونوں دونوں پاس جادی آپ اٹھے نہیں پلیڈ نہیں نہیں اٹھے اٹھے نہیں تو میں تھے نالا مرباہ دینا نئے علمدار شاہدی کے ساتھیں کعب نکانڈنا کرو درود راو آدھے پڑھے عزل سے ہے یہی چرچہ اپنا خاتم خاتم میں نے وشیرائی صاحب سے کہا تھا کہ مرمانی کریں محمان ہے بعد میں پاڑھے انہوں نے کہا نہیں جو بھی ہے عزل سے ہے یہی چرچہ حقیقہ کی زبانوں پر خدا کا دین خیرہ ہے ابو طالب کے شان اپارے نہیں نہیں میرا امدیان نہیں لینا نہیں نہیں عزل سے عزل سے ہے یہی چرچہ عزل سے ہے یہی چرچہ حقیق کچھ شیرے ایسے تھے کیسے میں شروع کریں ایسی کوئی بات نہیں مولا کرن ہے عزل سے ہے یہی چرچہ حقیقت کی زبانوں پر خدا کا دین تھیرا ہے ابو طالب کے شانوں پر کریں شہبی طالب کا کچھ کردہ آدھا ایسے کریں شہبی طالب جو شہبی طالب کا پتہ نہیں میری مجھوری ہے میں تاریخ پڑھانے نہیں آیا کریں شہبی طالب کا کچھ کردہ آدھا ایسے ابو طالب لکھا جائے خدا کے سب مکانوں خدا کے سب مکانے خدا کے سب مکانوں شہبی طالب کا شہبی طالب کا مکانوں پر کریں شہبی طالب کا خدا کے سب مکانوں پر جہاں چاہے جسے چاہے بنا ڈالے مٹا ڈالے اتنی داپ ٹھیک ہے میں لیے جہاں چاہے جسے چاہے بنا ڈالے مٹا ڈالے ارے علی کے باپ کی قدرت ہے کون کے کار خانوں پر علی کے باپ کی قدرت ہے علی کے باپ کی قدرت ہے کون کے کار خانوں پر ابو طالب کے بچوں کا خدا سے بڑھ سبا ابو طالب کے بچوں کا ابو طالب کے بچوں کا خدا سے بڑھ سبا پوچھو خدا دنیا سے گلتا ہے انہی کے آستانوں پر کبھی نجاف کبھی کربلا کبھی مشاہ کبھی سامرا ابو طالب کے بچوں کا خدا سے بڑھ سبا پوچھو خدا دنیا سے گلتا ہے انہی کے آستانوں پر اور سنا ہے نام دانوں پر لکھا ہے کھانے والوں کا سنا ہے نام دانوں پر لکھا ہے کھانے والوں کا ابو طالب ہی لکھتے ہیں سبھی کے نام دانوں پر ابو طالب ہڈکتے ہیں سبھی کے نام دانوں پر خدا سے خدا سے پوچھ بستے ہیں وہ صدرہ سے کہیں آگے ابو طالب کو مت سوچو سقیفے کی دکانوں پر ابو طالب کو مت سوچو سقیفے کی دکانوں پر اب مشکل طریق شہر ہے پوری پڑھائی میں مشکل طریق شہر ہے دورہ آپ نے دی تو ٹھیک ہے نہیں دی پھر بھی میں راضی ہوں پہ کہاں کہتے ہیں تیر کو کمان آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں ابو طالب کو کافر کیوں کہا گیا ابو طالب کے بیٹے کو کہا مولا جو سنور نے کافیہ دیکھئے گا آپ بھی ابو طالب کے بیٹے کو کہا مولا جو سنور نے تو پہ کہاں کفر کے آئے اداوت کی کمان ہو پارے نہیں گی ابو طالب کے بیٹے کو کہا مولا جو سنور نے تو پیکاں کفر کے آئے عداوت کی کمانوں پر نجانے کیسا جھوڑا ہے ابو طالب کے پوتے گا کتنے سکون سے بات کر نجانے کیسا جھوڑا ہے ابو طالب کے پوتے گا جو فطرس کو اڑاتا ہے ابھی تک آسمانوں ابھی تک آسمانوں پر عداوت کر کے اس سے تو بھلا جنت میں جائے گا عدن بھی جنت کو کہتے ہیں یاد رکھنے عداوت کر کے اس سے تو بھلا جنت میں جائے گا وہ جس کا حکم چلتا ہے عدن کے حکم رانو پارے وہ جس کا حکم جلتا ہے حکم نہیں کہا میں نے وہ جس کا حکم جلتا ہے عدن کے حکمرانوں پر ابو طالب تیرا منصب سمجھ میں کس طرح آئے جس میں نے اپنا پڑھ لیا ابو طالب تیرا منصب سمجھ میں کس طرح آئے چلے معصوم جب تیرے ہی قدموں کے نشان ہو ابو طالب تیرا منصب سمجھ میں ابو طالب تیرا منصب سمجھ میں کس طرح آئے چلے معصوم جب تیرے ہی قدموں کے نشانوں پر یہی بحلول زامن ہے خدا کی حاکمیت کا یہی بحلول زامن ہے خدا کی حاکمیت کا ابو طالب ہی قائم ہے زمانوں سے زمانوں پر اے 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 کیا کہوں ابو طالب ہی قائم ابو طالب ہی میں جانے کیسا جھوٹا ہے ابو طالب کے پوتے کا جو فترس کو اڑاتا ہے جو فترس کو اڑاتا ہے ابھی تک آسمانوں پر جو فترس کو اڑاتا ہے ابھی تک آسمانوں پر ابو طالب کے بیٹے کو کہاں مولا جسرور نے تو پیکاں کفر کے آئے اداوت کی کمانوں پر خدا کو بھا گیا کیوں کر بھلا ایمان کافر کا خدا خدا کو بھا گیا کیوں کر بھلا ایمان کافر کا خدا کو بھا گیا کیوں کر بھلا ایمان کافر کا حبیبِ قبریہ نے کیوں لیا احسان کافر کا محمد کس لیے کھاتے رہے ریزے بھی چن چن کے محمد کس لیے کھاتے رہے ریزے بھی چن چن کے انہیں معلوم تھا جب ہے یہ دستر خان کافر میرے خدا کو بھا گیا کیوں کر بھلا ایمان کافر کا حبیب کبریانے کیوں لیا احسان کافر کا محمد کس لیے کھاتے رہے ریزے بھی چن چن کے انہیں معلوم تھا جب ہے یہ دستر خان نارے حیدری میرے عمران کا زمانے سے نرالا ہے امامت بھی نبوت بھی اسی گھر کا اجالا ہے اور محمد پالنے والا اگر کافر ہے تو سن لو خدا قرآن میں کہتا ہے محمد میں نے پالا ہے یہ مجھے آپ نے چار پسروں کی زہمت سے پچا لے مولا آپ پسلامت گئے کہا میں نے عمران کیسا پچھتا ہے جو آگوش میں مصطفیٰ پالتا ہے کہا میں نے عمران اکینا مصطفیٰ نہیں پالا یہ ذہن میرے تو تو آپ بھی دے دے گئے آئیسے ان کی وجہ سے زہاد آگیا کہا میں نے عمران کیسا پچھتا ہے جو آگوش میں مصطفیٰ پالتا ہے خفا ہو کے مجھ سے نسحری یہ بولا ارے نبی ہی نہیں وہ خدا پالتا ہے ایسے انہوں نے 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 ان خالق کا حکم تھا کہ علی کی تھی عرضوں کیسے کیسے بیان کروں میں سیاہ کو سباک کو خالق کا حکم تھا کہ علی کی تھی عرضوں کیسے بیان کروں میں سیاہ کو سباک کو جوں دل میں بس رہی ہے محبت رسول کی بہت دعا دے گیا جوں دل میں بس رہی ہے محبت رسول کی ارے محسوس کر رہا ہوں میں چلتا براد کو یوں 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 دل میں پس رہی ہے محبت حضور کی محسوس کر رہا ہوں میں چلتا کافیہ بڑا مشکل تھا محسوس کر رہا ہوں میں چلتا براد کو اور جبریل رکے راہ میں سرور گئے آگے یہ بات میں حیران کھڑا سوچ رہا ہوں جبریل گئے راہ میں جبریل رکے راہ میں سرور گئے آگے یہ بات میں حیران کھڑا سوچ رہا ہوں ارے سرکار کی نالین کے طلبوں سے جو مستی سرکار کی نالین کے طلبوں سے جو مستی اس خاک کے رتبے کو ذرا سوچ اس خاک کے رتبے کو ذرا خدا کی پہلی محبت کا تذکرا کرنے خدا کی پہلی محبت ہے خدا کی پہلی محبت کا تذکرا کر لیں پھر آپ اپنے مقدر کا فیصلہ کر لیں خدا کی پہلی محبت کا تذکرا کر لیں پھر آپ اپنے بھی تمہیں ناز چھنو نہیں کی نازیں بہت ساری میرے پاس ہیں پھر آپ اپنے مقدر کا فیصلہ کر لیں خدا کی پہلی محبت کا تذکرا کر لیں پھر آپ اپنے مقدر کا پھر آپ اپنے مقدر کا فیصلہ کر لیں بشر کے پاس میں کہا ہے رسول کی مدھات بشر کے پاس میں کہا ہے رسول کی مدھات خدا نہیں جو محمد پہ تذکرا کر لیں خدا نہیں جو محمد پہ تذکرا کر لیں تو اس کو شرک کہتا ہے یہی درس مبادت میں تو اس کو شرک کہتا ہے اور میں اپنی مردی کے میرے شیر چار سننے چار مسرے تو اس کو شرک کہتا ہے یہی درس مبادت ہے میرے دل میں محمد ہے میری رب سے شراکت ہے ہائے 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 یار کدھر جاؤں یار ابانی دا بولنکا مسکامر اور دوسرا پانی گنگے میرے دل میں محمد ہے میری رب سے شراکت ہے میرے دل میں محمد ہے میری رب سے شراکت ہے تو اس پہ شور کرتا ہے میں اس پہ ناز کرتا ہوں وہی میری محبت ہے خدا کی جو محبت ہے وہی میری محبت ہے خدا کی جو محبت ہے دونوں صادق امین دونوں ہیں دونوں صادق امین دونوں ہیں دین خالق کا دین دونوں صادق امین دونوں ہیں دین خالق کا دین دونوں ہیں ہو محمد یجافر اے صادق رحمت عالمین دونوں ہیں هي ahah محمد یا جعفر بھئی آرکھ گھر کا بندہ آوں کے جیسے بھی سنوگے یہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن بہت خوبصورت سنبھاؤں ہو محمد یا جعفر رحمت دونوں دونوں ہیں جانے کیوں فرش پہ اترائے گا مکمل یہ تین شرکیں مکمل کریں گا جانے کیوں فرش پہ اترائے ارے لا مکان کے مکین دونوں ہیں لا مکان کے مکین دونوں ہیں دو چار شیر میری بردگیت سن لو ایسا لگتا ہے کہ آپ مجھ پہ وہی اتری ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ مجھ پہ وہی اتری ہے میرے دل پہ جو ابھی نات نبی اتری ایسا 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 لگتا ہے کہ آپ مجھ پہ وہی اتری ہے لاؤز میں پردے میں استعمال کر رہا لاؤز پڑے خوبصورت ہیں لیکن خصوصاً کن لوگوں سے جو لکھنوں سے جڑوے ہیں لکھنوں کا ملاج ہے شیر میں میرے دل پہ جو ابھی نات نبی اتری ہے موج میں جس گھڑی رحمت کا سمندر آیا موج میں جس گھڑی رحمت کا چیزیں گننی ہے چیزیں گننی ہے بڑے پردے سے بات کر رہا ہوں موج میں جس گھڑی رحمت کا سمندر آیا ظلم کی جبر کی نفرت کی ندی اتری ہے ظلم کی جبر کی نفرت کی ندی جبر کی نفرت کی ندی اتری ہے رب عالم بیجی سے رحمت عالم کہہ دے رب عالم بیجی سے رحمت عالم کہہ دے ایسی رحمت کا زمانے میں کبھی اتری ہے ایسی رحمت کا زمانے میں کبھی اتری ہے عرش اترا ہے خالق یہ صدا دیتا ہوا عرش اترا ہے خالق یہ صدا دیتا ہوا فرش پہ جشن منانے کی گھڑی اتری ہے فرش پہ جشن منانے کی گھڑی گھڑی اتری ہے اور جام سرور کی محبت کا پلا دے کا لے کر آس تو پینے پلانے کی بڑی اتری ہے لگا تو میرے گھڑی میں تو لیسنس دینا ہوں جام سرور کی محبت کا پلا دے خالق آس تو پینے پلانے کی بڑی اتری ہے مجھ پہ بحلول کرم کر کے یہ قائم نے کہا مجھ پہ بحلول کرم کر کے یہ قائم نے کہا تیرے سینے پہ بہت نات بھلی اتری ہے تیرے سینے پہ بہت نات بھلی اتری ہے اب کیا پروگرام ہے پڑا جا کے چھوڑ دیا جاتا تیرے سینے پہ کی کہن دنے لنگر بھی پڑ سکتا ہوں اے 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 گھنٹا لے کر سنو تیرے سینے پیلانے کی بڑی ابو طالب کی گودی میں ہے خدا کی ہے طلب دیکھو ابو طالب کی گودی میں خدا کی ہے طلب طلب کافیہ ہے دیکھتے آپ جائیے گا دیکھو ردیف ہے ابو طالب کی گودی میں خدا کی ہے طلب دیکھو محمد کا بنایا ہے اسے خالق نے رب دیکھو میرے استاد کہا کرتے تھے میرے استاد کہا کرتے تھے مجھے نہیں پتا مولان کے درجات بلان کرے بقیدہ میرے استاد تھے وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن میں جہاں کی لفظ رب آیا اس سے مراد ابو طالب ہے محمد محمد نہ بناتا کر خدا کچھ بھی بناتا جہاں والوں جہانوں میں جہانوں کا سبب دیکھو سنتے ہو تھوڑ تھوڑ جلد جلد جہاں والوں میں میرے دل کر کے یہ پڑھنے کے لئے جہاں والوں جہانوں میں جہانوں کا سبب دیکھو خدا سے ہے نصب جس کا اسے کہتے ہو ہمسا ہے خدا سے ہے نصب جس کا خدا سے ہے خدا سے ہے نصب جس کا اسے کہتے ہو ہمسے ہے کبھی تم گوھر سے اپنا حسب دیکھو نصب دیکھو کبھی کبھی تم گوھر سے اپنا حسب دیکھو نصب دیکھو کہاں تم خان کے پتے کہاں وہ نور کا خالق ہے نور خالق ہے نہیں نور کا خالق کہہ رہا ہوں کہاں تم خان کے پتے کہاں وہ نور کا خالق فقط قرآن پڑھ کے تم محمد کے لقب دیکھو فقط قرآن فقط قرآن پڑھ کے تم جلدی رل سنتے ہیں دو شے رو ہیں اور ناکر تمہیں معاف کی فقط کب کل پہاڑ پر جار پڑھ رہا ہوں گے فقط کو سولہ شاعر کٹھے کی دنوں میں فقط قرآن پڑھ کے تم محمد کا محمد کے لقب دیکھو صرف میری بات سمجھ نہیں ہے مسحیم میں نہیں جانا جہاں قرآن اترا ہے محمد کا وہ دل سمجھو ہائے ہائے محمد کا دل کون تھا مسحیم نہیں پڑھ رہا جہاں قرآن اترا ہے میں لیکن بات اپنی پیغام سمجھانے چاہ رہا ہوں جہاں قرآن اترا ہے محمد کا وہ دل سمجھو جہاں قرآن جاری ہے محمد کے وہ لب دیکھو جہاں قرآن اترا ہے محمد کا وہ دل سمجھو جہاں قرآن جاری ہے محمد کے وہ لب دیکھو کبھی کاؤسین کی مندل کو سوچو تو ذرا وائز ہے کبھی کاؤسین کی مندل کو ابھی ایک موضوع پڑھے دوسرہ میں نے بھی شروع لکھیا کبھی کاؤسین کی مندل کو سوچو تو ذرا وائز ہے خدا کے عرص پہ جا کے محمد کا عدب دیکھو خدا کے عرص پہ جاں سنا کے ناپسنور کی صدا بحلول دیتا ہے کافیہ دیکھے گا کاؤسین کی مندل کو سوچو تو ذرا وائز ہے خدا کے عرص پہ جا کے محمد کا عدب دیکھو سنا کے ناپسنور کی صدا بحلول دیتا ہے کاؤسین کی مندل کو سوچو تو ذرا وائز ہے مجھے بخشاہ قائم نے سنا خانی کا ڈھب دیکھو مجھے بخشاہ قائم نے سلامت رہیں ہمیشہ آباد رہیں عبادت کا ایک حصہ مکمل ہو چکا دوسرے معصوم کی گفتگوز زیادہ سے زیادہ پاہیں جا ساتھ بین بلشک آپ نے گھڑیاں دیکھیں آپ ضرور بابادت کو مند پڑھ لیں ایک تو مکمل ہی ہوتی ہی عبادت دوسرے لوگ کہتے ہیں ایک کوئی مام جعفر ساتھ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے سنتے ہیں آج داہر میں سچوں کی عید ہے سنتے ہیں آج داہر میں سچوں کی عید ہے عمران کے ہی گھر میں سب ہی احتمام ہے اہہہہہہہہہہہہہہہہہائہہہہے ہیں یکسی مکمل ہیатьсяہہہہہہ کئی ہیprisesی ہی خراریں سنتے ہیں آج داہر میں سچوں کی عید ہے �اہرؐ کے ہی گھر میں سبھی احتمام ہیں اترے ہیں آج سچ کے حسیمی آسمان Tumb او اترے ہیں آج سچ کے حسیمی آسمان دو ایک صادق و امین ایک صادق امام ہے جہاں میں دین خدا کا نظام صادق ہے صادق اور صدیق میں فرق ہوتا ہے صدیق کہتے ہیں صحیح بولنے والے کو لوگ تو جانتے ہیں بچوں کے لئے کہہ رہا ہوں صدیق کہتے ہیں صحیح بولنے والے صادق اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ صحیح ہو جائے جہاں میں دین خدا کا نظام صادق ہے جہاں میں دین خدا کا نظام صادق ہے رسول پاک کا قائم مقام صادق ہے زمانے میں نے تمہارے امام دیکھے ہیں مجھے ہناز کے میرا امام مجھے ہناز کے میرا امام تمہارے امام دیکھے ہیں مجھے ہناز کے میرا امام صادق چار مصرے زیرو میٹر اور ہنڈر پسنٹ رولا لوگ علی پر رکم میں آگے چلا گیا چیزیں یاد رکھا کرے ہیں عدد عدد پہ اور کیا کرے ہیں ہم فسے ہوئے لوگ ہیں اپنے گھر سے ہو جاتا کام بس مصطفیٰ کی آل کے دامن کو کام لے مصطفیٰ کی آل کے دامن کو کام لے صدور جو کہہ رہے ہیں محمد ہے یہ تو پھر واجب ہے تو نمال میں جعفر کا نام لے مصطفیٰ کی آل کے دامن کو کام لے مصطفیٰ کی آل کے دامن کو کام لے اللہ 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 دامن کو کھام لے سرور جو کہہ رہے ہیں محمد ہے یہ تو پھر واجب ہے تو نماز میں جعفر کا نام جیتے رہے ہیں آپ یہ ہے لسان صدق و صداقت کی عبرو یہ ہے لسان صدق و صداقت کی عبرو پانچ منٹ میری مرزے سے س Perl یہ ہے لسان صدق و صداقت کی عبرو یہ ہے لسان صدق و صداقت کی عبرو ہے 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 یہ اس طرح نہیں سو کے نہیں یہ ہے لسان صدق و صداقت کی عبرو سامل ہے اس کے صدق میں عمران کا لہو اس کی صداقتوں پہ بھلا کیا ہو گفتگو اس کی صداقتوں پہ بھلا بہت بہت دوانیں گیا اس کی صداقتوں پہ بھلا کیا ہو گفتگو صادق ہے اس قدر کے محمد ہے ہوں بہو میں لنگر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے معذرت کے ساتھ صادق ہے اس قدر صادق ہے اس قدر کے محمد ہے ہوں بہو اس کا اگر جواب ہے کوئی تو لائیے صدیق تو بتائے ہیں صادق دکھائی صادق ہے اس کا اگر جواب ہے کوئی تو لائیے صدیق تو بتائے ہیں صادق دکھائی صادق ہے دکھائیے یہ کون ہے یہ کون ہے نقش قدم بنائیں شرافت کے خد و خال ہائے ہائے یار کسے جسے خد و خال نہیں آتا میں کندر مروں میں کسی دیوار میں ٹکر ماروں شیخ سے نقش قدم بنائیں نقش قدم بنائیں نقش قدم بنائیں شرافت کے خد و خال لہجے میں وہ جلال کے جیسے حضر جلال نقش قدم امام پھر کہتو ضاغر کوئی امام نہیں آتا آپ کو سننا نہیں آتا نقش قدم بنائیں شرافت کے خد و خال لہجے میں وہ جلال کے جیسے حضر جلال خود قبریہ کا نور ہے باکر سکھی کا لال یہ ذات بےمثال کی دنیا میں ہے مثال یہ ذات بےمثال کی یہ ذات بےمثال کی دنیا میں ہے مثال یہ دینِ قبریہ کے علم ٹالتا رہا جعفر شریعتوں کے بھرم پالتا ہے جعفر شریعتوں کے بھرم اب سارے ہم جعفری کہلاتے ہیں نا جعفری کوئی مولا نے ترویج کی مولا کو وقت ملا تو جعفری اس میں ایک لفظ آرہا ہے اس کو دعا اس گھوڑ کرنا اور پھر جو ہوگا وہ مولا جانے توزی نہیں ہے آپ کا عنوان جعفری توزی نہیں ہے آپ کا عنوان جعفری ہوتا نہیں امام سے نسیان ہے وعد نہیں ہے بولتا قرآن جعفری وعد نہیں ہے بولتا قرآن جعفری جعفر نے جو کہا ہے اسے مان جعفری جعفر نے جو کہا ہے اسے مان جعفری چودہ فقد خدا کے ہی قائم مقام ہے چودہ فقد خدا کے ہی قائم میرے تب دیکھنا خدا کے واسطے جو ہونا ہے وہ اس کی میرے اس کی مداری ہے چودہ فقد خدا کے ہی قائم مقام ہے کس نے تجھے کہا ہے کہ مولا امام ہے موسیقی 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 بڑی مشہور حدیث سرور کائنات کی کہ میرے بھائی علی کی محبت اپنی اولادوں کو پیش کریں اگر وہ مان جائیں تو علم کے لیچے شفر کا سعیداد آ کرو ترجمہ یہی بڑھتا ہے اگر خدا نہ خواستہ نہ مانیں تو اپنے گھروں کی بڑھتا کروانے جانے والوں پر نظر رکھیں آنے آنے جانے والوں آپ کہتو یار بیلوازم آجے ہی ٹھہر جائے کیا ہے کدھر جانا ہے بازیب ذہن میں رہے میں دعا لے کے جانا ہوں کہ حدیث سرور عالم کی ترجمہ ٹھہری جو نہیں بولا اس کے سر پر پہنچوبا حدیث سرور عالم کی ترجمہ ٹھہری ارے سبسلی سے محبت کا میری ماں ٹھہری اور عدو علی کے کبھی اپنی ماں سے پوچھ رہا کہاں کہاں سے وہ گزری کہاں کہاں بورو بورو سخی سے نیداری موسیقی موسیقی موسیقی